ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ ڈیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے اچانک کس کو گردن سے دبوچ لیا اور کس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر کیا چیز نکلوالی جانگیر ترین کے متعلق کس نویت کی تباکن خبر آئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے جڑی ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر کیا ہے جی ایچ کیو کو کس نویت کا ایک ہنگامی فیصلہ کرنا پڑا اور ایک طاقتور شخصیت اور عمران خان صاحب کی نئی آڈیو کے متعلق کیا دو تہلقہ خیز حقائق سامنے آئے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں اب اس خبر کے دو کرداروں کے نام پہلی مرتبہ سامنے آگے ہیں یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی اب پہلی مرتبہ سامنے آگئی ہے اسی وجہ سے اب یہ ایک انتہائی اہم نویت کی خبر بن چکی ہے اور جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی این اسی وقت ایک طاقتور شخصیت اور عمران خان صاحب کی ایک نئی آڈیو کے متعلق ایک بہت بڑا دھماکہ کر دیا گیا ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا یعنی پہلے بشرا بی بی صاحبہ کی ایک آڈیو سامنے لائی گئی تھی جسے بہت برے طریقے سے ایڈٹ کیا گیا تھا لیکن اب عمران خان صاحب اور ایک طاقتور شخصیت کی آڈیو کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے پہلے آپ کو اس آڈیو کے منرجات اور اس کے دعویٰ کے متعلق بتاتے ہیں اور پھر آپ کو جو دو اندرونی حقائق ہیں ان سے بھی آگاہ کریں گے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی طاقتور شخصیت ہے جس کی آڈیو کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ آڈیو لیک ہوئی ہے اس شخصیت کو جو کہ انتہائی طاقتور ہے اس کے عوضے سے برطرف کروانے کے لیے جانگیر ترین نے کوشش کی تھی جی ہاں جانگیر ترین نے اس سب سے طاقتور شخصیت کو برطرف کروانے کی کوشش کی کیونکہ جانگیر ترین کے آلہ ترین سطح پر اسکری حلقوں سے بھی تعلقات ہیں یہ بات جو ساپی ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اسی طرح جو دیگر آلہ فوجی افران ہیں ان کے ساتھ بھی جانگیر ترین کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور جو بڑے بڑے سیاسی خاندان ہیں جو سیاست پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں اسی طرح جو فوجی حلقوں پر بھی اثر و رسوخ رکھنے والے سیاسی خاندان ہیں ان کے اوپر بھی جانگیر ترین کا ایک سیاسی طور پر انفلونس موجود ہے اب جانگیر ترین نے اس طاقتور شخص کو برطرف کروانے کی کوشش اس لیے کی کہ اسی طاقتور شخصیت نے جانگیر ترین کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دی اور جانگیر ترین کی ایک اہم ترین جو فائل تھی اس کو روک لیا اور جانگیر ترین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایمیجن نہیں کر سکتے تھے تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی اس اہم ترین فائل کو کوئی روک سکتا ہے اور جب ان کی یہ فائل روکی گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ذرائع استعمال کیے اور اپنے ذرائع کو استعمال کر کے یہ تحقیقات کروائیں کہ آخر ان کی فائل کو کس نے روکا ہے کیونکہ ان کی فائل کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا انہوں نے یہ تحقیقات بھی کروائیں کہ یہ فائل اصل میں کس جگہ پر جا کر روکی گئی ہے اب جس وقت جانگیر ترین نے اپنے تمام ذرائع استعمال کیے یہ جاننے کے لیے کہ ان کو اتنا بڑا نقصان کس نے پہنچایا اور ان کی یہ اہم ترین فائل کس نے رکوائی تو پتا یہ چلا کہ ایک طاقتور شخصیت ہے جو کہ بہت زیادہ اختیارات کی مالک ہے اس نے جانگیر ترین کی یہ فائل رکوائی اب اس کے بعد جانگیر ترین نے اپنی لابنگ کی یعنی جتنا وہ اپنا انفلونس استعمال کر سکتے تھے جتنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے تھے وہ ساری انہیں نے لابنگ کی اور اس کے بعد اس انتہائی طاقتور شخصیت کو جانگیر ترین نے ان کے عودے سے برطرف کروانے کی کوشش کی یہ آپ کو ایک انسائیڈ انفورمیشن دے رہے ہیں لیکن جب جانگیر ترین نے اس طاقتور شخصیت کو برطرف کروانے کی کوشش کی تو یہ وار جانگیر ترین پر الٹا پڑ گیا کیونکہ جانگیر ترین جس وقت لابنگ کر رہے تھے تو اس وقت اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طاقتور شخصیت کا جو اپنا انٹیلیجنس کا نظام تھا جو بہت ہی موثر تھا اس انٹیلیجنس نظام سے اس طاقتور شخصیت تک یہ خبر پہنچ گئی کہ جانگیر ترین مجھے برطرف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد اسی طاقتور شخصیت نے پھر جانگیر ترین کے خلاف ایک فیصلہ کن کاروائی کے حوالے سے ایک ایکشن بھی کیا اب یہ جو طاقتور شخصیت ہے اس کی طاقت کا اور اس کے اختیارات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی وزیر کوئی بھی مشیر کسی بھی صورت اس کے سامنے پر نہیں مار سکتا اس حد تک اس شخصیت کے پاس اختیارات تھے اور یہ اتنی طاقتور شخصیت تھی کہ عمران خان صاحب کے بہت زیادہ قریب تھی عمران خان اس طاقتور شخصیت پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے ان کو وہ کیپی سے خود لے کر آئے تھے یعنی عمران خان صاحب کے جو سابق پرنسپل سیکریٹری تھے آزم خان جن کو برطرف کروانے کی جانگیر ترین نے کوشش کی تھی کیونکہ آزم خان نے جانگیر ترین کی ایک فائل روکی تھی اور بعد میں جانگیر ترین نے کھلے عام یہ الزام بھی لگایا کہ مجھے پی ٹی آئی سے نکلوانے میں آزم خان نے اور شہزاد اکبر نے قلیدی کردار ادا کیا اور میرے خلاف شوگر جو سکینڈل تھا وہ بھی آزم خان اور شہزاد اکبر نے مل کر بنایا لیکن اب آزم خان اور عمران خان صاحب کی ایک آڈیو ٹیپ کے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے پہلے اس الزام کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک آڈیو ٹیپ لیک ہوئی ہے آزم خان کی جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکیٹری تھے اور عمران خان صاحب کی اور اس میں ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے پہلے وہ الزام آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس آڈیو ٹیپ کے متعلق کیا دعویٰ کیا گیا ہے اور پھر آپ کو اندرونی بڑی دلچسپ قسم کی کہانی بھی سنائیں گے تو معاملہ یہ ہے کہ اب الزام یہ لگایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جاسوسی کی گئی اور جاسوسی کے ذریعے عمران خان صاحب کی ایک فون کال کو بگ کیا گیا یعنی عمران خان صاحب کی ایک کال کی ریکارڈنگ کی گئی غیر قانونی طریقے سے اس کے لیے ایک بگنگ ڈیوائس جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس میں لگائی گئی اس وقت جب عمران خان صاحب پرائیم نیسٹر تھے اور پرائیم نیسٹر ہاؤس میں بڑی اہم نویت کی ان کی میٹنگز ہوتی تھی اب کہا یہ گیا کہ یہ جو بگنگ ڈیوائسز لگائی گئی تھی یعنی جو خفیہ حالات لگائے گئے تھے ان کے ذریعے عمران خان صاحب اور عظم خان کی ایک فون کال ریکارڈ کی گئی اور اس میں عظم خان کو عمران خان بڑی خاص قسم کی ہدایات دے رہے تھے جن کا تعلق موجودہ سیاسی صورتحال سے ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہے پوری فوجی قیادت سے ہے اور اسی طرح اس وقت جو امپورٹنڈ حکومت ملک کے اوپر مسلط ہے اس سے بھی اسی فون کال کا تعلق بتایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے عظم خان کو کال ملائی اور کال ملانے کے بعد یہ الفاظ بولے کہ یہ جو امریکی مراصلہ آیا ہے ہم نے اس پر سیاسی کھیل کھیلنا ہے اور اسے اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے پھر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے پوری اپنی جو تحریک ہے وہ اسی امریکی مراصلے کے اوپر چلانی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ الزام بھی لگا دیا گیا کہ تحریک انصاف نے اب امریکی انتظامیہ سے اور ڈونلڈ جو سے معافی مانگ لی ہے اور تعلقات بحال کرنے کا کہا ہے لیکن اس کی جو پوری اندرونی کہانی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اس میں ایک اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوتا آزم خان کو کہ اس مراصلے سے ہم نے صرف کوئی سیاسی کھیل کھیلنا ہے تو اب تو شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت وجود میں آ چکی ہے تو شہباز شریف اس مراصلے کو پبلک کر دیں اس کو عام کر دیں چیف جسٹس کے پاس بھی یہ مراصلہ پہنچ چکا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا پوری عسکری قیادت اس مراصلے کو دیکھ چکی ہے اور اگر خان صاحب کے دعوے کے مطابق اس کے اندر تحریک عدم اعتماد کے الفاظ نہیں لکھے ہوئے اگر اس کے اندر خان صاحب کو ہٹانے کی دھمکی کا ذکر نہیں ہے تو آخر کس نے روکا ہے شہباز شریف کو اور ان کی امپورٹڈ حکومت کو کہ وہ اس مراصلے کو پبلک نہ کریں کیونکہ اگر وہ اس مراصلے کو پبلک کر دیں تو پتا چل جائے گا کہ خان صاحب سچ کہہ رہے ہیں یا شہباز شریف سچ کہہ رہے ہیں کون اصل میں سچ کہہ رہے ہیں لیکن آج تک اس مراصلے کو جو چھپایا ہوا ہے انہوں نے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان سچ کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور عسکری قیادت کے حوالے سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ یہ جو عسکری قیادت ہے انہوں نے بھی اس مراصلے کو ناقابل قبول مداخلت قرار دیا تھا پاکستان کے اندرونی معاملات میں تو جب یہ اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت تھی تو پھر اس کے اوپر خان صاحب کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے اور یہاں پر ایک بہت حساس نقطہ یہ ہے کہ پاکستانی سفیر اسد مجید نے خود کہا تھا کہ یہ اتنی خطرناک مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ فوری طور پر طلب کر کے اس سے اعتجاج کیا جائے دوسری بات یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے ڈونلل لوس سے معافی مانگ لی ہے اور تحریک انصاف امریکہ کے کسی عددار نے یہ معافی مانگی ہے تو اگر یہ معافی مانگی ہوتی خان صاحب نے یا تحریک انصاف نے تو عمران خان صاحب جو پریڈ گراؤنڈ کا جو آخری جلسہ تھا اس میں کبھی بھی امریکہ پر تنقید نہ کرتے اور اس سازش کا ذکر نہ کرتے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق بھی ایک تازہ ترین اور بہت اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے بہت بڑی خبر ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی اس ویڈیو میں ایک اور کردار بھی موجود تھا اور یہ جو کردار دوسرا موجود تھا اسی ویڈیو میں اس کو دیکھا جا سکتا تھا کہ اس کی باری لینگویج بڑی ڈاؤن ہے اس کے شولڈرز بڑے ڈاؤن ہیں وہ بہت اداس بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بڑے خدشات ہیں یعنی جنرل باجوا کی اور شہباز شریف کی جو میٹنگ ہوئی اس کی جو ویڈیو آئی اس میں شہباز شریف بڑے پریشان نظر آئے اور بہت ان کی باری لینگویج ڈاؤن تھی لیکن اب ایک تازہ ترین خبر آئی ہے ایک آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا شریف ہوتے ہیں اسی میٹنگ میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شریف ہوتے ہیں اس اجلاس میں چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزر عباس بھی شریف ہوتے ہیں اور اسی طرح ڈی جی آئی ایس پی آر بھی شریف ہوتے ہیں اور یہ جو اجلاس ہے پانچ جولائی کو اب بلایا گیا ہے اور پارلیمان کی قومی سلامتی کا یہ اجلاس بلایا گیا ہے لیکن یہاں پر عمران خان کی جانب سے گردن سے دبوچنے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے ایک انتہائی اہم نویت کی خبر آئی ہے اور یہ خبر این اس وقت آئی جب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور عمران خان صاحب نے جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی آج کے دن میں دو بہت بڑے نئے انکشافات کر دیئے اور ایک خوفناک واقعہ بھی سنا دیا اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا اس میں خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی قیادت کو مخاطب کیا اور خان صاحب نے پھر نیوٹرلز کو مخاطب کرتے ہوئے اور امپورٹڈ حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے لیے اور اس کے پشت پناہوں کے لیے بڑے اہم الفاظ تھے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے لیے اور اس کے پشت پناہوں کے لیے میرا واضح پیغام یہ ہے کہ ہم فساد کی ایک دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں اور اس دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ انتخابات کا فوری اعلان ہے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے براہ راست نیوٹرلز کو مخاطب کیا فوجی قیادت کو مخاطب کیا اور سب سے حساس نکتہ بیان کر دیا اور اس نکتے میں عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو بدماشوں کا ٹولہ ہے یہ اپنے گیارہ سو ارب روپے بچانے کے لیے عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے کچل رہا ہے اور ہم بہت تیزی کے ساتھ سری لنکا جیسے خوفناک حالات کی جانے بڑھ رہے ہیں براہ یہاں پر عمران خان کی جانب سے گردن سے دبوچنے کے متعلق اور حلق میں ہاتھ ڈال کر ایک چیز نکلوانے کے متعلق بہت بڑی خبر آئی ہے یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تباکن قسم کا انکشاف کیا گیا ہے ایک ایسا انکشاف کیا گیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ اس انکشاف کے متعلق خبر آئی تو یہ ایک ناقابل یقین قسم کی خبر محسوس ہوئی لیکن اب اس انکشاف کے حوالے سے باقاعدہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے یعنی یہ انکشاف کوئی ذرائع سے نہیں کیا گیا کوئی نجی محفل سے نہیں کیا گیا بلکہ کیمرو کے سامنے کیا گیا ہے اور اس انکشاف کا تعلق جہاں امپورٹڈ حکومت سے ہے وہاں نیوٹرلز کے ساتھ بھی ہے کیونکہ اب انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو امریکہ کا مراصلہ تھا جو امریکہ سے آیا جو کہ پاکستانی سفیر نے لکھا امران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے تو اس میں اب انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ یہ مراصلہ شاہ محمود قریشی اور امران خان صاحب سے مکمل طور پر چھپا لیا گیا تھا اور شہباز گل نے جو الفاظ استعمال کیے پریس کانسنس میں وہ یہ تھے کہ یہ مراصلہ امران خان صاحب سے شاہ محمود قریشی سے چھپایا گیا اور ہم نے حلق میں انگلی ڈال کر یہ مراصلہ پھر نکلوایا یعنی ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا اس کے بعد ہم نے اپنا پورا زور لگا کے کسی نہ کسی طریقے سے یہ امریکی مراصلہ نکلوایا اس کے بعد یہاں بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی کیونکہ صحافیوں نے یہ پوچھا کہ اچھا پھر کون ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ مراصلہ امران خان صاحب پرائم نیسٹر تھے اور شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھے تو کون ہو سکتا ہے جس نے یہ مراصلہ چھپایا تھا اب اس پر شہباز گل نے یہ جواب دیا کہ کون یہ مراصلہ چھپا سکتا ہے اس کے متعلق صحافیوں کو سب سے زیادہ علم ہے اور پھر سوال یہ کیا گیا کہ مراصلہ چھپانے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی تو شہباز گل نے اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے کہ اس وقت ہماری حکومت کی جو ساری انرجز تھی ساری توانائیاں تھی وہ سادش کا مقابلہ کرنے میں سرف ہو رہی تھی اس وقت ان لوگوں کا محاسبہ کرنا ممکن نہیں تھا اور محاسبہ کیا جاتا تو تب بھی اس مراصلے کو چھپانے میں جو ملوث کردار تھے ان کو چھڑا لیا جاتا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ